ملیر کی تعمیر و ترقی کے دعوے کو ڈی ایم سی ملیر کے رہائشیوں اور تاجروں نے نمائشے قرار دے دیا علاقہ مکین کہتے ہیں کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے جائے اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام مینسپل ایور کے ساتھ حاضر خدمت ہے ملیر ڈسٹرک ملیر کا ہم نے رخ کیا ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں یہ ظلہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور بعض جو حکومت سندھ کے ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لسانی بنیادوں پر یہ ظلہ بنایا گیا تھا بیرال ظلہ بننے کے بعد امید یہ کی جا رہی تھی کہ کچھی آبادیوں اور مضافاتی علاقوں پر مشتمل اس ظلے میں رہائش پذیر عوام کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے اور ان کو ریلیف ملے گا بنیادی سہولیات کی فرامی کو یقینی بنایا جا سکے گا لیکن ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے وہی بنیادی مسائل صفائی سترائے کا نظام درم ارم ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کو ڈسٹرک ملیر میں جو ہے وہ ذمہ داری تفریص کی گئی تھی کہ یہاں سے کچھرا اٹھانے اور اسے سینٹیفک طریقے سے محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے اقدامات جو ہے وہ اٹھائی جائیں گے جس کے بدلے میں کچھرا اٹھانے کا جو عمل جب اس کے نشکاری کی گئی چائنیز کمپنی کو ٹھکا دیا گیا تو روپے کا کام دس روپے میں جو ہے وہ تفریص کیا گیا لیکن صورتحال میں بہتری ہم کو دکھائی نہیں دی ملیر کی یو سی ون اور یو سی ٹو کے مختلف علاقوں اور مختلف جو محلے ہیں ان کا ہم نے وزٹ کیا ہے یہاں پہ جو صورتحال ہے صفائی سترائی کی اگر بات کی جائے تو انتہائی ناغفتہ بھی ہے جگہ جگہ کچھرے کے امبار ہیں ڈسٹ بینٹ جو رکھے گئے تھے چائنیز کمپنی کی جانب سے ان کا بعض مقامات پر تو وجود ہی موجود نہیں ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈسٹ بینٹ پہلے رکھے گئے تھے لیکن پھر اچانک غائب کر دیے گئے جن مقامات پر ہمیں ڈسپنس دکھائی بھی دیے وہاں پہ ان کی حالت جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ کچھرے کو محفوظ طریقے سے جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے اگدامات رہے گئے ہیں اس کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو کہ انفرا اسٹرکچر بھی جو ہے وہ تباہ حال ہے اہم شارائیں جو ہیں وہ ٹوٹھوٹ کا شکار ہیں لنکس روڈ موجود نہیں ہیں سی سی فلورنگ سے محروم ہیں یہاں کی آبادیاں شیرپاو کالونی کی بات کی جائے لیبر جو کالونی ہیں یہاں پہ کیڑیے کی اسکیم فور کی وہاں کی اگر بات کی جائے یا سواتی محلے کی بات کی جائے تو ہر جگہ جو ہے وہ صورتحال ہم کو انتہائی خراب دکھائی دیتی ہے نہ سی سی فلورنگ ہے نہ سلکوں کا نیٹ ورک موجود ہے اس کے علاوہ پلے گراؤنڈ جو ہے وہ وہاں پہ قبضہ مافیہ گراج ہم کو دکھائی دیتا ہے اور وہاں پہ غیر قانونی پارکنگ جو ہے چارج پارکنگ کا سلسلہ عروج پر ہے جس کی وجہ سے سہت مندانہ سرگرمیوں سے محروم ہیں یہاں کے بچے یہاں کے نوجوان بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پہ ایک گراؤنڈ ایسا بھی ہے جس میں معروف کرکٹر یونس خان جو ہے وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے لیکن اس پلے گراؤنڈ میں اس وقت ہم کو سرکس لگا ہوا ہم نے وہاں پہ دیکھا جس کا غیر قانونی اجازت نامہ کس نے دیا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اس کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو کہ سابق وزیراعلا سندھ کے دور میں یہاں پہ ایک کالج بھی جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا لیکن وہ کالج جو ہے فال نہیں ہو سکا وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں ٹیچر نہیں ہیں البتہ وہاں پہ نشہ کرنے والے نشے کے عادی افراد کے دیرے ہم کو دکھائی دیئے جبکہ ایک ویرانے کا منظر وہ عمارت پیش کرتی دکھائی دیرہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک پارک بھی ہے لیکن اس پارک کے بارے میں رہائشیوں نے شکایات کے انبار لگا دیئے ہیں مزید وقت آپ کا میں نہیں لوں گا عوام سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر کہتے ہیں زبان قلق کو نکارہ خدا سمجھو شہریوں کی زبانی جانتے ہیں کیا صورتحال ہے بری صاحب بہت شکریہ یہ غالباً یوسی ٹو سواتی مولا ہے فرمائیے گا یہ گلیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ناپختہ ہیں جبکہ اسٹریٹ لائٹس یہاں پہ موجود نہیں ہیں ڈسٹرک ملیر کی اگر بات کی جائے تو اب تک کافی پیسہ جو ہے وہ ٹینڈر کی صورت میں اسٹریٹ لائٹس کی مد میں خرش کیا جا چکا ہے کیا یہاں پہ رات کو گلیاں روشن رہتی ہیں یہاں پہ روشنی کا معقول نظام ہے سفائی سترائی کی کیا صورتحال ہے سفائی کے لئے تو یہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے اور جو سٹریٹ لائٹس ہے وہ کچھ لگے ہوئے ہیں کچھ جل رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں اور مزید جو ہے وہ کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے رات کو اکثر جگوں پہ اندھیرہ رہتا ہے کچھ جگوں پہ تو لائٹنگ وغیرہ ہے لیکن اکثر جگوں پہ اندھیرہ رہتا ہے اور یہ آبادی بھی توڑی سی سائٹ پہ ہے قبرستان کے قریب ہے تو لوگ ڈرتے ہیں لیٹوں کا تو مناسب انتظام ہونا چاہیے اگر لیٹن ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں چور اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ عوام کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں تو لیٹوں کا انتظام بھی ہونا چاہیے سفائی تو یہاں پہ بالکل جب تک میں آیا ہوں جب سے میں آیا ہوں تو یہاں پر کوئی نہیں آتا ہے سفائی کے لئے یہ بتائیے گا بڑے صاحب کہ میں نے ابھی دیکھا کہ آپ کے گھر کے قریب ہی جو ہے وہ ایک پلی گراؤنڈ بھی ہے فرمائیے گا کیا سہت مندانہ وہاں پہ کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں مولے کے نوجوان بچے وہ وہاں پہ کھیل پاتے ہیں یا نہیں کیونکہ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ کومی کرکٹ کے جو پلیئر ہیں یونس خان وہ بھی پیکٹس کیا کرتے تھے وہ بھی کھیلہ کرتے تھے لیکن اس وقت جو میں نے صورتحال دیکھی وہاں پہ بڑے بڑے ٹینکر کھڑے میں ہیں بڑی بڑی ویکلز موجود ہیں یہ بدقسمتی سے ہمارے بچوں کیلئے یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے کھیلنے کا اور یہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے سٹار گراؤنڈ اور جیسا آپ نے بتایا کہ ان اس خان سبھی یہاں سے کھیل کے جا چکے ہیں تو ہم بھی یہی توقع کرتے تھے کہ یہ بڑا گراؤنڈ ہے اور یہ جدید دور ہے اور اس میں یہ ہمارا گراؤنڈ جو ہے ابھی سنا تھا کہ ایک سال سے تو سن رہا ہے کہ سپورٹ کمپلیکس بن رہا ہے لیکن ابھی تک سپورٹ کمپلیکس بھی نہیں بنا اور یہ آپ نے یہاں پہ جو آڑے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھے کہ رکشوں کے آڑے چل رہے ہیں یہاں پہ موجود ہیں یہاں سے مختلف علاقوں میں رکشے جاتے ہیں اور یہ جو دوسرے ٹینکر ہے پارکنگ ہے رات کو یہاں پہ گاڑی کڑی رہتی ہے اور لوگوں نے مستقل اپنے ٹیئے بنائے ہیں اور اسی طریقے سے آگے چل کے یہ گرون مکمل قبضہ ہو جائے گا بلکل خطیات جنم لے رہے ہیں بڑے صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ جس معاشرے میں کھیل کے میدان آباد ہوں وہاں پہ اسپطال ویران ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ صورتحال جو آپ نے بتائیے اوکیوبائیٹ ہوا ہوا ہے پورا جو اسٹار گراؤنڈ ہے وہ قبضہ مافیا آہستہ آہستہ اس کو نگل رہی ہے یہ فرمائیے گا کہ بیماریوں کا کیا ریشو ہے یہاں پہ اور سرکاری سطح پہ علاج مالجے کی کیا سہولیات ظاہر ہے کہ جہاں پہ گندگی ہوگی اور صفائی سترائی کا انتظام نہیں ہوگا تو وہاں پر بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مناسب اسپطال نہیں ہے فیسلیٹیز نہیں ہے علاج کی جو ڈسپنسریہ ہے وہ برائینام ہے اگر وہاں پہ جا کے آپ اندر دیکھیں گے ملٹراساؤنڈ کی نیکسری کی نیبارٹری کی کوئی سہولت ہے یہاں سے اگر وہ کوئی معمولی مسئلہ ہو جائے تو وہاں پر بڑے اسپطال میں جنہ میں یا سیول میں پہنچتے پہنچتے بندہ جو ہے راستے میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اچھا یہ تو خیر آپ نے بڑی دردناک سیچویشن بتائی ہے اور جو شہر کے مضافاتی علاقے ہیں اس میں بھی یہی دکھائی دیتا ہے ہم کو کہ چیک انڈ بیلنس موثر موجود نہیں ہے یہ فرمائیے گا کہ سڑکوں کا نیٹورک میں آیا ہوں ابھی تو میں تو کمر میں بھی درد ہو گیا اتنے مطلب ٹوٹی پھوٹی خستہ حال شہرائیں کب بنی تھی ہیں شہرائیں اور کیا وجہ ہے یہ کیوں نہیں بن کے دیری کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا یا ڈسٹرک ملیر کے جو ڈی ایم سی ملیر ہے ان کے ذمہ داران یہاں کا روخ نہیں کرتے کیا وجہ ہے جو یہ سڑکوں کا یہ حال ہے یہ ہونا تمہیں چاہیے تھا کہ یہ کراچی کا حصہ ہے یہ جو مضافاتی علاقے ہیں اور یہ ڈسٹرک ملیر کا جو ہے وہ محصے ہیں یہاں شہرپاو کالونیا اور یہ جو کیڈی ایس سکیم کے ذریعہ انتظام بنے ہوئے ہیں لیبر کالونیا اپ وان اپ ٹو شہرپاو کالونیا بہت پرانی کالونیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر روڈ اور سڑکیں ہیں اور اس طرح کوئی انتظام نہیں ہے یہ مہرانہ ہوئے بنی تھی تو اس کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی لینے اس میں ڈال دی گئی اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی اسی طرح درونی سڑکیں جو ہے وہ آپ نے دیکھی کوئی اس کا وہ نہیں ہے پرسانحال نہیں ہے اور بنا نے کہا اور اس میں ظاہر ہے کہ جو یہاں سے جاتے جاتے بھی لوگ اگر کم بھی مار ہو تو زیادہ بھی مار ہو جاتے ہیں تو یہ صورتحال ہے گلیاں بھی اس طرح ہے ایک کنڈر کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہے کراچی کے اندر رہتے ہوئے ڈسٹرک ملیر میں یہاں پر اس کے لئے الگ فنڈ بھی ہے الگ ڈی ایم سی ہے اس کے باقیدہ پر لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو صورتحال ہے جس طرح کوئی ویرانے میں ہم رہ رہے ہیں بلکل تمام تر لوازمات فرام کیے جانے کے باوجود تمام تر فنڈنگ ہونے کے باوجود کراچی کے اندرونی علاقے مضافاتی علاقے کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں سنیں آپ نے گفتگو شہریوں کی مزید لوگوں سے بات کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ میں نے ایک کالج دیکھا ہے جس کی امارت ویران ہے اور اندر جو ہے وہ عجیب قسم کا ماحول ہم کو دکھائی دیا ہے اگرچہ ہم اندر تو داخل نہیں ہو سکے لیکن صورتحال بہت دگرگو ہیں فرمائیے گا یہ کالج کب سے بن رہا ہے بند کے کیوں نہیں دے رہا یہاں پہ تعلیم کا آغاز کیوں نہیں ہو رہا یہ جو ہے نا جس وقت ہم اسکول پڑھتے تو تو اس وقت سے ہے مگر جو ہے نا اس کی منظوری ہوئی تھی بینظیر کے دور میں اس کے بعد اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیئے اور یہ جو ہے قریبا جو ہے نا بڑے عرصے سے جو ہے نا لوگ اس میں جو ہے نا کوئی کچھرے گراتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں مختلف قسم کے واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی پہلے اور جو ہے نا اس کے اوپر کوئی جو ہے نا توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور ٹیک ادار بولتے ہیں میرے پیسے اور بیچ میں کچھون کے رہائشی بھی ہے اور جو ہے نا یہ بڑے عرصے سے اس کا حال بہت برا ہے اور انڈی خان کے دور سے جو ہے انڈی خان اس کی افتدا کیلئے آیا تھا میں خود تھا اس میں سکول کے دور کی بات کر رہا تو اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ ڈسٹرک ملیر کی جانب سے گدشتہ سال کی بات کی جائے تو ڈپٹک کمیشنر ملیر بھی کافی سرگرم دکھائی دے تھے پودے لگانے کے حوالے سے شجرکاری کے حوالے سے کیونکہ موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے ماہولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے انسان ہی جانے جا رہی ہیں مختلف خطرناک امراض جنم لے رہے ہیں یہاں پہ شجرکاری کے حوالے سے یوسی ون اور یوسی ٹو میں کوئی کام ہوا کوئی پودے وغیرہ لگے تھے یا سرے سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے پودے وغیرہ تو خیر نہیں لگے ہوئے جہاں سے آپ روڈ سے آئے ہو تو وہاں ہم لوگوں نے خود پودے لگائے اپنے خرچے پہ اپنے پیسو سے لگائے میں شہر پاور روڈ پہ کوئی کوئی کسی کسی نے اپنے پودے لگائے ہوئے لیکن ڈسٹرک ملیر کی جانب سے تو بلدیہ ملیر کے چیرمین جان محمد بلوچ ان کے ترجمان نے تو بارہا یہ کہا تھا کہ عوام کو مفت پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ زلسدہ پودے لگائیں تو بتائیے کوئی ایسی کوئی مہمہ آپ کے یوسی ون یوسی ٹو میں کوئی چلی تھی ہمارے سامنے تو بارہ لامنے تو نہیں دے کی ہے اور نہ چلی ہے ابھی تک نہ ہم نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے ابھی تک ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے خود روڑوں پہ خود پودے لگائے ہوئے اچھا ایک چیز مجھے یہاں پہ بہت اچھی نظر آئی ہے کہ سیوریج کا کوئی نظام درم برم دکھائی نہیں دیتا ہے کہیں گٹر اوگلتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے کیا اس پہ کچھ کام ہوا ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگوں نے ان علاقوں کو جو ہے وہ سیف کیا ہوا ہے سیوریج کے پانی سے نہیں یہ کچھ جو ہے نا علاقے بہتر ہو گئے جو یہاں کے چیئرمنٹ تھے فوت ہو چکے ان لوگوں نے جو ہے نا کام کیوں ہیں کچھ اور کچھ کانسلر کام کر رہے تھوڑا بہت جو ہے نا کچھ کچھ گلیاں رہتی ہیں بیچ میں کچھ گلیاں رہتی ہیں شیرپاو علاقے میں جو ہے نا بالکل جو ہے نا جہاں ہمارے ریائش بزیر ہے وہاں جو ہے نا کچھ گلائے ہو گئے یہ کچھ علاقے رہتی ہیں اور جو ہے کانسلر صاحب جو جو کانسلر صاحب ہے ایف ٹو کے تو وہ کام نہیں کر رہے ایف اون کے والے پھر بھی کر رہے ہیں یہ معولیاتی آلودگی کا اثر ہے کہ موسم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ شہر میں موسم چل کون سا رہا ہے اس وقت بتیس دگری ٹیمپریچر ہے اور گرمی سے جو ہے وہ بے حال ہونا شروع ہو گئے شہری ایسے میں پانی جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا ویسے تو کوئی بھی جاندار بغیر پانی کہ نہیں رہ سکتا ہے لیکن گدشتہ برس ہم نے دیکھا کہ بارشیں نہ ہونے کی ویسے اور کلت آپ کی ویسے کئی علاقے کربلا بنے رہے اب جب کہ بارشیں ہوئی ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہیں الحمدللہ تو وارٹر بورٹ کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پانی کی فرامی جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے یو سی ون اور یو سی ٹو ملیر میں فرامی آپ کے حوالے سے وارٹن سیوریج بورٹ کی کیا کار کردگی ہے یہ بھی شہریوں سے جان لیتے ہیں بہت شکریہ سر یہ فرمائیے گا کیا صورتحال ہے کیا لوگوں کے گھروں کے نلکوں میں پانی آرہا ہے نہیں آرہا اور جو پانی کا ناغہ ہوتا ہے وہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پیدا آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے علاقے میں آئے اور آپ لوگ نے دیکھا سروے کیا کیا حالات ہیں ہمارے اس علاقے میں میں تو بات کروں کہ پانی کے اوپر یہاں پہ پانی بہت کم تر دیا جا رہا ہے اور وہ بھی پانی پیسو کا دیا جا رہا ہے حکومت کے ذمہ داری ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچانا پانی تو سرکاری ہوتا ہے پراویٹ لینی سرکاری ہوتا ہے یہاں تو پانی پر تجارت ہو رہا ہے تیس ہزار کا پچاس ہزار کا بلکہ اسی ہزار کا ایک نلکہ دیا جا رہا ہے آپ جا کے سروے کریں اس علاقے کے غریب ہیں جو غریب ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے اور جس کا اپنا نلکہ ہے اس نلکے پر اس کو جو ہے نا دیسرے پر بیج دیا جاتا ہے جس طرح میں نے غالباً میں نے نلکہ لے لیا تیس ہزار روپے کا کچھ عرصہ چلا کچھ عرصہ چلا تقریباً سال چھے مہینے اس طرح چلا اس کے بعد پانی کو بند کر دیا جاتا ہے اور جب بند کر دیا جاتا ہے تو ہم پھر نکل آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا مصد ہے اور پانی کہاں سے بند کیا جاتا ہے مین جگہ سے پانی نہیں آ رہا ہے پانی کیا مصد ہے کیوں نہیں آ رہا ہے ہم وہاں بھی جا کے دیکھتے ہیں وہاں بھی جو مین والے وہ بند کر دیتے ہیں اور پانی پھر وہی نلکہ وہ جو مین تیس ہزار کا خریدہ وہ پھر دوسرے پر بیج دیا جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یہ بتائیے کہ اس پر کون لوگ ملوث ہیں اگر پرائیوٹ لوگ ہیں تو زیادہ سی باتیں ان کو ساتھ بھی حاصل ہوگی واتر پورٹ کا عاملہ ملوث ہے یا بلدیا ملیر کا عاملہ ملوث ہے کون لوگ ہیں جو لوگوں کے حصے کا پانی چوری کر کے دوسروں کو بیچ رہے ہیں مہنگے داموں بیچ رہے ہیں یہ ان کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے آپ اور ان کے خلاف کیا انتظامیہ کے جانب سے کوئی کاروائی بھی ہوئی ہے میں ایک بار خود گیا اس شخص کے خلاف میں نے کاروائی کی اور میں نے تانے میں بھی اس کو کاغذات جمع کروائے اور میں نے کہا کہ یہ شخص اس طرح کر رہا ہے اور اس کے اصل میں بات ہے جس کی لاتی اس کی بینس جس کی لاتی اس کی بینس سرکاری کی سطح پر اگر آپ نے جس طرح کہا نا کہ سرکاری ملوث ہے لیکن خوفیہ ہیں ان لوگ نے بندوں کو آگے کی ہے جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور آپ نے آپ کو بہت معزز سمجھتے ہیں آپ نے آپ کو بہت معزز سمجھتے ہیں اس علاقے میں ہیں اور ان کے یہ کام ہے پانی کا جس کو دینا جو بند اس کو پیسے دیتا ہے اس کو پانی ملتا ہے جس کو غریب ہے جس کے ساتھ ہزار روپے کبھی جینب کے گھر میں توفیق نہیں ہے کھانے کا توفیق نہیں ہے تو وہ پانی کیا پیسے کیا دے رہے گا پانی کی لئے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا انتہائی دگرگوں صورتیال ہے ایم ڈی وارٹر بورڈ جناب عصداللہ خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ بہت ہی غریب آبادی ہے جیسا کہ شہریوں نے بتایا مختلف لوگ ان کی سرپرست بھی کر رہے ہیں ایسے اناثر کی سرکوبی کی ضرورت ہے تاکہ عام شہری کو فیسیلیٹ کیا جا سکے عام آدمی کی گھر میں پانی پہنچایا جا سکے پہلے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ پانی جو ہے اس کی شارٹش تھی لیکن اب پانی موجود ہے اس کے باوجود لوگوں کو پینے کے لیے اور دیگر استعمال کے لیے پانی نہ ملنا ایک علمیہ سے کم نہیں ہے بڑے صاحب آپ بھی کچھ بتا دیجئے کہ پارکوں کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے شہر میں شہر میں کیا بلکہ پورے ملک میں کام ہو رہا ہے ہریالی کے حوالے سے وفاقی حکومت بھی شجرکاری کر رہی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جانب سے شجرکاری کی جا رہی ہے کیم سی کرتی ہے ڈی ایم سی کی جانب سے بھی دعویٰ کیے گئے فرمائیے گا شجرکاری کا جو میور ہوتا ہے جو مرکز ہوتا ہے درختوں کا گھر جیسے کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں پارک باغات کیا صورتحال ہے آپ کے یو سی ون یو سی ٹو میں کتنے پارک ہیں اور ان کی صورتحال کیا ہے یہاں تو اسے کوئی خاص پارک نہیں ہے ایک ہی پارک تھا محترم بن نظیر کے نام سے بنا تھا کچھ عرصہ تو اس کو آباد کیا گیا اس کے بعد وہ ویرہ نہیں ہو گیا ابھی تو وہاں کوئی حال نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے جو پہلے درخت تھے کونٹ لے کر گیا کار کر یہ ابھی معلوم نہیں ہے اب وہاں کچھ جو بچوں کے کھیلے گئے انظامات بھی کیا گئے تھے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اور جو اس کے بھونٹی درہا لگائی تھی وہ کہاں چلی گئی وہ اللہ علم وہاں بھی کوئی ایسے جو نے گارڈن کی سہولت نہیں ہے اور اسی طرح ایف ایف ٹو کے اندر بھی مرکہ صدیق اکبر مزدی کے ساتھ ایک چھوڑا سا پارک ہے لیکن وہ بھی پارک جو ہے کیسے ہوگی ظاہری جاتے سرسب جاؤ گا اور جو ہیں بچوں کے کھیلے ماما کے مولینگے بچے بھی صحت مند ہوں گے اب بچے کے نکلنے کی زیادہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں تو یہ ہمیں تو چیز نظر نہیں آ رہی ہے جو موجود ہیں ان پر توجہ دی جائے بلکل شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم کے جو ریشو ہے اس کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ نوجوانوں سے بچوں سے جو صحت مند سرگرمیاں ہیں مافیا کی شکل میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو جیسا کہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے نام سے جو ایک پارک بنایا گیا تھا کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ پارک جو ہے اب وہاں پہ صرف اس کا نام ہی رہ گیا ہے نہ بانڈری وال ہے نہ درخت ہیں اور نہ وہاں پہ بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگائے گئے تھے ان کا کوئی وجود ہے اور اب اس پارک میں جو ہے ایک بچت بازار بھی لگائے جاتا ہے بڑی صاحب بتائیے گا کون سا بچت بازار لگتا ہے وہ اور کب سے لگ رہے ہیں یہ تو اس کا قریب پیر بازار اور جمعہ رات بازار لگتے ہیں تقریب ان کو دس پندرہ سال ہو گئے ہیں تو وہ پارک کے برابر میں لگتے ہیں کہ بارش ویرہ ہو جاتی ہے تو پارک کو بھی سوال کر لیتے ہیں پہلے پارک موجود تھا لیکن یہ بازار کا سرسہ جب شروع بارش ہونے کے وجہ سے گرون میں پانی جمع ہو جاتا تو اس کو منتقل کر لیتا ہے اس میں پارک کے اندر پارک کا وجود بھی ختم ہو گیا ابھی پارک براہ نام ہے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ اب وہاں کوئی پارک کا وجود نہیں ہے بالکل بدقسمتی ہے یہ کہ اپنی نا اہلی کو چھپانے کے لیے ہرے بھرے پارک کو جو ہے وہ ایک بچت بازار میں تبدیل کر دیا گیا انفرسٹرکچر بھی اس علاقے کا تباہ حال ہے نہ صرف گلیاں کچھی ہیں خستہ ہیں اچھی نیچی ہیں بلکہ جو مین شہرائیں ہیں وہ بھی بلکل ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں اور ہچکولے لیتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ روا دوا ہیں جبکہ اس کی وجہ سے اطراف میں جو کاروباری افراد ہیں وہ شدید متاثر ہیں آئیے ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں اور وہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ارادہ تو یہ تھا کہ چلیں اور کچھ تاجروں سے بھی ان کے مسائل جان لیں لیکن ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم کو بتایا کہ سواتی مولنے میں ایک برساتی نالا بھی ہے جس کا کوئی حدود اور اقبہ یہاں آ کر دیکھنے کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی نالا ہے ایک دلدل کا منظر جو ہے پیش کرتا دکھائی دے رہا ہے بتاتا چلوں آپ کو کہ جتنا بھی انڈرسٹل ایریا کا جو سیورج کا پانی ہے وہ اس نالے کے ذریعے سمندر برد ہوتا ہے پورا انڈرسٹل ایریا جو ہے اس نالے کے ذریعے اپنے سیورج کے پانی کی نکاسی کرتا ہے جو کہ مختلف کیمیکلز کی شکل میں یہ سیورج کا پانی ہوتا ہے انتائی خطرناک ہے دو یہاں پہ افسوسناک باتیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی قسم کا کوئی حفاظتی اقدام نہ ہونے کی ویسے یہ نالا جو ہے وہ خونی نالا تصور کیا جاتا ہے اور اب تک کئی معصوم بچوں کی جانیں جو ہے وہ نگل چکا ہے گزشتہ دنوں بھی ایک واقعہ یہاں پہ اس قسم کا جنم لیا تھا جس میں ایک بچہ جو ہے وہ اس نالے میں گر گیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ یہاں کے ریائشی ہیں ان سے جانتے ہیں بہت شکریہ سر فرمائیے گا اب تک کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کیا وجوہات ہیں بچے کیوں گرتے ہیں اس میں اور آخری مرتبہ کون وہ بچہ تھا جو گرا اس میں اور کیا اس کی ناش کو نکال لیا گیا یا اس کو زندہ نکال لیا گیا اصل میں یہاں ایک سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جو ایک سال پہلے یہاں اکلاش ملی بچے کی بچہ نالے میں گرا تو یہاں یہ علاقہ اپنی مدد آپ کے دیکھ وہ بچے کی تالاش میں تھی وہ بچہ ملا پھر یہاں ہمارے پاس حکومت ہے وقت کے لوگ آئے ڈی ایم سی آئی ہم سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کا یہ نالہ ہم بنائیں گے یہ کریں گے لیکن اس کا کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے سن میں بھی حکومت ہے اور یہاں ڈی ایم سی بھی ان کی ہے ایم این اے ان کا ہے تقریباً تیس پینتیس سال سے ان کا ایم این اے ایم پی یہاں سے منطب اتا رہا ہے لیکن یہاں ہمارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے ایک سال بعد اس کے بعد یہ تقریباً آج چالیسوں دن ہے کہ بچہ ڈوبا ہوا ہے حکومت حکومت نہیں آئی علاقہ اپنے لئے مدد آپ کے تقل لگا ہوا تھا نہ حکومت کا کوئی نمائنجہ آیا ان کے گھر پہ ان کو تسلی دی اب تک ڈیٹ بورڈی نہیں ملی ہے بس آکے یہاں تصویریں کیچ کے چلے جاتے ہیں یہ تمام انڈسٹری ایریا کا پانی یہاں آ رہا ہے یہ کیمیکل زیادہ پانی ہے یہاں کافی بیماریاں پھیل چکی ہیں لوگوں کو کالا یرکان یہاں بلکل عام ہو چکا ہے ہر دوسرے تسرے بندے کو یہ بیماری لگ چکی کیونکہ یہاں گانس اکتا ہے یا پساگ وغیرہ سبزیاں ہم یہاں کرتے ہیں تو اس وقت سے علاقے کے لوگ نہیں آئے جیسے ہمارے وزیر بلدیات ہیں سعید غنی صاحب مطلب وہ یہاں تشریف نہیں لیا ہے پڑوس میں ہمارے ایم پی ریایش وزیر ہیں محمود علی جاموٹ یہاں کا ایمین اے آغا رفی اللہ صاحب کوئی بھی یہاں نہیں آیا کہ مطلب ان کے حال اوال پوچھے ڈی ایم سی آتا یہاں آئی اس نے فوٹو سیشن کیا اور چلے گئے ہم سے یہ وعدے کیے گئے تھے ہم آپ کو نالا بنا کے دیں گے ہم نے ان سے بات کی کہ ہمیں نالا بنا کے دو یہ خونی نالا ہے یہ دسویں بچہ ہے جو مطلب مختلف اوقات میں بچہ ڈوب جاتا ہے ہمیں مل جاتا ہے اس کی ڈیٹ بوٹی ہم جنازہ پڑھا لیتے ہیں کیونکہ ہم لاشوں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس ہم مختلف اوقات میں گئے ہوئے ان سے ہم نے بات کی ہے لیکن یہ لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے فنڈ ہم ڈی ایم سی کے پاس آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے تو آپ فیکٹیوں کے ساتھ بیٹھیں پورا زون انڈرسٹی ایریا ہے یہاں پر اس کا پانی ہے ایم اے نے آپ کا سن حکومت آپ کی ہے تو ہم کس کے پاس فریاد لکھے جائیں ہم نے اس دن بھی یہاں ایل علاقے نے آزاروں لوگوں نے یہاں درنا دیا تھا تھانے کے سامنے گلہ احمد مل کے سامنے کہ ہمیں اس کا حل نکالا جائے یا ہم سعید غنی سے بھی درخواست کرتے ہیں یا سن حکومت سے کیونکہ انہوں نے تو ہمیں کیوچھ نہیں کیا ہم مرکزی حکومت کی طرف آنکھے ہیں ہماری مرکزی حکومت چیف جسچس ار بات پہ سو موٹو ایکشن لیتا ہے تو ہم خدایہ اس بات پہ بھی لیں کیونکہ ہمارے بچے روزانہ یہاں کھیلنے آتے ہیں کوئی بکریاں پالتا ہے کوئی بکریاں چراتا ہے تو وہ بچے ڈوب جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا تو خدایہ آپ کے توسط سے آپ میڈیا والوں کی توسط سے مجھے ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ یہاں بچے کھیلنے آتے ہیں تو کیا ان کے لیے کھیل کے گراؤنڈ نہیں ہے کیا ان کے لیے پارک نہیں ہے جو یہاں پہ کھیلنے آ رہے ہیں نہ یہاں کھیل کی سہولت ہے نہ گھرونڈ ہے ہمارے پاس نہ ہمارے پاس سکول ہیں سرکاری یہاں پر یہ بڑی آبادی ہے تقریباً چار پانچ لاکی لیکن ایک سرکاری سکول یہاں پر نہیں ہے لیکن حکومت جو ہے تس سے مس نہیں ہو رہی ہے حتیٰ کہ یہ پانی کی نیلے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہمیں پانی کی نیلے ساپ پانی کی گئی مئی ہے اور ہمیں وہ پانی ہم پی رہے ہیں جو ان کے ساتھ مکس ہو رہا ہے نہ ہم کس کے پاس جائیں مطلب حکومت وقت یہاں آتی ہے بس تصویریں کیچ کے چلی جاتے ہیں ہم بار بار ان کے بولنے خدایہ اس بات کو غور کیجئے اس بات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو بولنا چاہیں کہ اگر یہ آبادی ہے آبادی پیچھے کرنی ہے ہم کریں گے لیکن ہمیں ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ نالہ بنا کے دیا جائے شکریہ ناظرین گفت کو سنی علمیہ سے کم نہیں ہے ہر طرح کا تعاون یہاں کے جو سواتی مولے کے رہائشی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سے سات لاکھ کے درمیان یہاں کی نفوس پر مشتمل آبادی ہے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں لیکن انتظامیاں ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے نہ ہی سندھ حکومت نہ ہی کم سی اور نہ ہی بلدیا ملیر کی انتظامیاں اور انتہائی افسوس کی بات یہ جیسا کہ ان صاحب نے بتایا کہ دس جانے جو ہیں معصوم جانے یہ نالہ خونی نالہ جیسے کہا جاتا ہے نگل چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا بتاتا چلوں آپ کو کہ برساتی نالوں کی صفائی کے حوالے سے اور نالہ صفائی کی مہم کے نام پر اربو روپے سالانہ کے اخراجات اٹھائی جاتے ہیں لیکن صورتحال کیا ہے یہ آپ کیمرے کی آنکھ سے بہخوبی دیکھ چکے ہیں ایک اور سنگین مسئلہ جو یہاں پہ جنم لیا ہے اور جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس زہریلے پانی سے جو ہے کاشتکاری کی جا رہی ہے مختلف سبزیاں جو ہیں وہ کاشت کی جا رہی ہیں اور یہ سبزیاں جو ہے لاعلمی میں زہر خرید رہے ہیں شہری پیسے دے کر یہ سبزیاں خرید رہے ہیں یعنی زہر خرید رہے ہیں اور اپنے جسم میں منتقل کر کے ہوش ربا بیماریوں کا شکار بن رہے ہیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں یا کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس پہ بڑے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ زہریلہ پانی ہے سنتوں کا یہاں سے جو سیوریش کا پانی ہے وہ گزر رہا ہے جس میں زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں ان کیمیکل سے یہ سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کوئی مطلب عوام کی سہیت سے کھیلنے والوں کو جو ہے وہ گرفت ملانے والا نہیں ہے کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ کہاں فروخت ہوتی ہیں یہ ساری سبزیاں اور اس کا تدارک کیوں نہیں ہو رہا جناب یہ تو پوری کراچی میں جو جس طرح دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے یہ نالوں میں گندہ جو پانی ہے میلوں کا کیمیکل کا اور اس سے سبزی اگائی جاتی ہے اسی طرح اس علاقے میں بھی اسے یہ گندہ پانی سے جو میلوں کا کیمیکل زیادہ پانی ہوتا ہے سیورچ کا پانی ہے اور اس سے یہ سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور پھر جو یہاں پہ مقامی بازاریں ہیں اور مارکٹیں ہیں اس میں یہ پھروخت کیلئے لے کے جاتے ہیں لوگ اور یہ لوگ عبادی جو ہے یہاں کی استعمال کرتے ہیں اور اس سے بشمار بیماریاں جو ہوں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اس طرح یہ وائرل ڈیزیز ہے ہپیٹائیٹ سی ہے بی ہے اور اس قسم کے جلد کی بیماریاں geسٹرو جو پیٹ کی بیماریاں ہیں یہ ساری یہاں پر عام ہے اور لوگ بدعضیوں کے اور چھکار ہو جاتے ہیں مسلسل اور اس کے وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے جلد کی بیماریاں بھی ہیں اور یہ وائرل ڈیزیز بھی ہے یہ بہت ساری اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اچھا یہاں پہ آپ مجھے کچھ سڑک کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے وہ بتائی گا کیا معاملہ ہے جنب یہ جو سامنے آپ کو عبادی نظر آ رہی ہے یہ گولشن بونیر ہے اور یہ سواتی مالا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی راستہ یہاں پر نہیں ہے ہے کچھا راستہ ہے اور یہاں سے جو خواتین ہیں اور اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ دوسری روزمرہ کی جو اس کے ضروریات ہوتی ہے وہاں سے اس علاقے سے پیدل چل کے یہاں پہ آتے ہیں جاتے ہیں وہاں پر اور کوئی ٹرانسپورٹ کا ظاہر ہے کہ روڈ نہیں ہے تو کیسے کس طرح ٹرانسپورٹ کیسی جائے گی اور یہ جو بچے گرا ہوا تھا یہ پہ جو جو بات ہو رہی تھی جو ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی تو اس کے بعد بھی ڈی ایم سی نے اور یہاں پر جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اور یہ روڈ اب تک نہیں بنا یہ روڈ جو ہے وہ بننا چاہیے تاکہ مزید بچے اور جو لوگ ہیں وہ یہاں پر گرنے سے بچ جائے نہیں گرے اور جو لوگ ہیں یہاں پر جو مجھے ایک دلدل کی صورت میں دکھائی دی رہا ہے کچھرے کے اس میں امبال لگے ہوئے سفائی وغیرہ اس کی ہوتی نہیں کیا یہاں پر یہ تو نالا تو اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے نالا تو یہ ہے کہ جو وہاں سے نکلی ہے یہ بلال گلامت کالونی چورنگی سے میلوں کا جو پانی ہے گندہ وہ سارا جو یہ بلال کالونی ہے اس کے بیچ سے آتا ہے اور یہاں یہ ایک دلدل ہے یہ نالا نہیں یہ ایک دلدل ہے ایک قتلگاہ ہے جس میں لوگ آکے مر جاتے ہیں بچے مر جاتے ہیں اور افسوس کے بعد دریاؤں میں تو پتہ چل جاتا ہے لیکن یہاں پر ابھی تک یہ ہزار کشوں کے بوجود بچے کے لاش جو ابھی تک یہی بھی پڑا ہوا ہے تو یہ ایک دلدل ہے اور اس کا انتظام ہونا چاہیے یہاں پر یہ پانی کا نکاسی کا انتظام ہونا چاہیے کہ آگے کی طرف لے کے جائے اور اس کو سپٹی ایک نالا بن جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے علاقے کے لوگوں کی سہولت کے لیے اور یہ آپ کی چینل کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ٹونٹی ون نیوز کا کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں کے علاقے کے جو مسائل ہے اس کو جاگر کیا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جو ہے وہ ہم اپنے مسائل کے حوالے سے آپ لوگوں سے ربطہ کرتے رہیں گے اور اس پر بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کی ٹونٹی ون نیوز کا پروگرام میونسپل آور شہریوں کی اسی طرح خدمت جو ہے وہ جاری رکھے گا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اب رہ گئی وہی بات جو آپ سے پہلے میں نے کی تھی کہ تاجروں کا موقع بھی لے لیں کہ انفرسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے دھول مٹی اڑنے کی وجہ سے ان کی صحت کو کیا مسائل لاحق ہیں ان کے کاروبار پہ کتنا اثر پڑھ رہا ہے کتنا ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے انتظامیاں ان کو کس قسم کی یقین دہانیاں کرا کے گئی اور جو انتظامیاں کی جانب سے موقع اختیار کیا گیا جو ڈیڈ لائن دی گئی شہرائیں بنانے کے حوالے سے انفرسٹرکچر کی باہلی کے حوالے سے کیا اس پہ عمل درامت ہوا یا نہیں ہوا یہ مزید تاجروں سے جانتے ہیں شیرپاو اور سواتی کالونی کو جانے والا یہ روڈ جبکہ لیبر اسکوائر بھی جو ہے لیبر کالونی جو ہے وہ اس سے منسلک ہے یہاں کی جو لاکھوں عوام ہے اس شہرہ کو عام درفت کے لیے استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس شہرہ کے دو رویہ شہرہ کے دونوں اطراف جو ہے ہزاروں کی تعداد میں دکانے ہیں جہاں پہ مختلف انواع اقسام کے کاروبار جو ہیں وہ جاری کیے ہوئے ہیں ایسی کوئی دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر یہ فرمائیے گا کہ یہ اس شہرہ کی میں دیکھ رہا ہوں صورتحال انتائی خراب ہے کب سے یہ خراب ہے یہ دھول مٹی کب سے اڑا یہ کاروبار پہ آپ کے کیا اثر پڑھ رہا ہے اس سے آپ لوگوں کی صحت پر کیا اثر پڑھ رہا ہے یہ سر دو تین سال سے یہ روڈ ایسے ہی ٹوٹا پوٹا پڑا ہوا ہے اور مٹی کا بڑی پریشانی ہے کاروبار ہمارے بلکل ٹھپ ہو گئے یہاں نہ کوئی آتا ہے نہ کچھ ہے مٹی ہے کچھ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے تھی بہت اچھا ہوگا بلکل ہے یہ پریشان ہیں یہاں کے تاجر یہاں کے دکاندار کچھ اور لوگ بھی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بڑے صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شہر میں جو معولیاتی حلودگی وہ بے انتہا بڑھ چکی ہے سانس کے امراض جنم لے رہے ہیں مختلف قسم کے جو امراض ہیں وہ جنم لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ شجرکاری تو مجھے دور کی بات سڑک بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے فرمائیے گا مجموعی طور پر یہاں جو دکاندار ہیں ان کی صحت جو ہے وہ کیسی رہتی ہے آپ خود یہ پیچھے کچھ رہ پڑھا ہے اگر آپ کا کیمرامین دکھا سکے یہ دکان کے سامنے روڑ کا حال دیکھیں ہماری ماں بہنیں جو جاتی ہیں اتنا پریشان ہو کے جاتی ہیں ٹیکسی ہو یا ہمارے ایمبولیس ہو وہ اس طریقے سے جاتی ہیں جس طریقے سے آدمی پہتال والا آدمی حسین چنانگی تک پہلے پہنچتا ہے گاڑیاں بعد میں جاتی ہیں اگر براہ کرام ہماری حکومت کو ہماری سربراہوں کو مہربانی ہو سگے اس سیڈ پہ شیر پاو کلونی لیبار کلونی یہ نظر سانی ہو جائے سواتی محلہ آگے ہے اسٹار گیرونڈ ہے آگے علی گوٹ ہے یہ مینڈ روڑ ہے لیکن اس طرح پندرہ سال ہو گئے کوئی خاص کار پندرہ سالوں میں ایک مربع روڑ بنا وہ برا ہے نام بنا کوئی تجربہ کار یہاں روڑ نہیں بنا ایک دن بنا دوسرے دن خدایاں ہو جاتی ہیں اور پانی جمع کوئی پانی کی نکاسی نہیں بناتے کس قدر کوئی انتظامات وغیرہ صحیح نہیں ہوتے براہ کرام مہربانی شکریہ بلکل ناظرین گفتگو سنی آپ نے شہریوں کی بھی تاجروں کی بھی سواتی محلہ ہو شیر پاو کلونی ہو یا اطراف کے دیگر علاقے ہو ہر سطح پر جو شہری ہیں وہ یہاں پہ پریشان حال ہیں بلدیاتی سہولیہ اور بلکل ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کام کیے جائیں بہتر انداز میں کیے جائیں اور وعدے الیکشن کے دوران کیے جاتے ہیں ان دعووں اور وعدوں کو عملی شکل دی جائے یہ یہاں کے شہریوں کا مطالبہ ہے گاہے بگاہے آپ کو آگا کرتے رہیں گے علاقے کی صورتحال سے یہاں کے شہریوں نے ہم سے یقین جانی ہے کہ بہت خوشی کا اظہار کیا ہماری ٹیم کے آنے پر اور اس بات کا ہم سے باقاعدہ وعدہ لیا ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ والعزیز کئی ٹونٹی ون نیوز شہریوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گا اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے کئی ٹونٹی ون نیوز ٹونٹی ون نیوز ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کے روہ موسم گرمہ کو گرمتنی سال قرار دے جانے اور مائی کے مہینے میں متعدد ہیٹ ویف آنے کی پیش گوئی ہے بلدیاتی اداروں کو فوری متحرک ہونے کی ضرورت ہے بلدیاتی اداروں کو ماہ مائی سے قبل ہیٹ ویف سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت اس سال مائی کے مہینے سے شدید گرمیوں کی پیش گوئی کی گئی ہے بلدیاتی ادارے ہر سال اس سلسلے میں ہیٹ سٹوک ریلیف کیمپس قائم کرتے ہیں اچانک ہیٹ ویف لو چلنے کے بعد بلدیاتی اور شہری اداروں کو ہیٹ سٹوک کیمپس لگانے کا خیال آتا ہے اچانک کیے جانے والے اقدامات سے ہیٹ سٹوک کیمپس ضرورت کے مطابق نہیں لگ پاتے ہیں اور اگر کیمپس لگ جائیں تو اس میں سٹاف کی تائناتیاں کرانے میں مشکلات درپیش آ جاتی ہیں مارچ کے روہ مہینے میں اس سلسلے میں شیڈول تیار کر لیا جائے تو ہیٹ ویف سے نمٹنے کے لیے بلدیاتی اداروں کے پاس بہترین حکمت عملی ہوگی وارٹر اینڈ سیویج بورٹ کے گدشتہ گرمیوں میں لگائے گئے ہیٹ سٹوک کیمپس میں عملہ ہی موجود نہیں تھا شہرہ فیصل عوامی مرکز جیسی اہم جگہ پر بھی وارٹر بورٹ کا کیمپ تھا لیکن سادو سامان سے بھرے کیمپ پر عملہ موجود نہیں تھا اس سال ادارہ ترقیات کراچی کو بھی ہیٹ سٹوک کیمپس کے لحاظ سے فعال کردار ادا کرنا ہوگا شہر میں دو ہزار پندرہ کی طرز پر ہیٹ ویو نے اپنا رنگ دکھایا تو شہریوں کی اکثریت موسم کی شدت کو برداشت نہیں کر پائے گی گلوبل وارمنگ سے اس وقت کراچی شدید متاثرہ شہروں میں شامل ہے کراچی میں ہر سال موسمیاتی تبدیلیوں کو ہر سطح پر محسوس کیا جا رہا ہے کراچی ملک کا واحد شہر ہو چکا ہے جہاں سال کے سات مہینے گرمی پڑھنے لگی ہے مائی جون کے مہینوں میں ہیٹ ویف شدت اختیار کر کے شہریوں کو شدید متاثر کرتی ہے کراچی کے شہریوں کو گرمیوں کی شدید لہروں سے محفوظ بنانے کے لیے حکومت سن اور بلدیاتی سطح پر قبل از وقت اقدامات کرنا نا گزیر ہو چکے ہیں ریکین سند اساملی کا کہنا ہے کہ جب ڈیم میں پانی کی آمد اور وچا بوٹ کے اقدامات سے شہر میں پانی کی فرامی میں مجموعی طور پر بہتری آئی ہے جن علاقوں میں اٹھارہ سے سترہ دن بات پانی آتا تھا وہاں پانی کی کوئی قلق نہیں ان خیالات کا اظہار رکن قومی اسمبلی امین الحق کی قیادت میں آنے والے عرقین سبائی اسمبلی کے ایک وفت نے ایم ڈی وارٹر بورٹ انجینئر اسد اللہ قان کے ساتھ منقضہ ایک اجلاس میں کیا جو شہر خصوصاً اپنے حلقہ انتقاب کے مکینوں کو درپیش فرامیوں نکاسی آب سے متعلق مسائل کے حلقے سلسلے میں ملاقات کے لیے آئے تھے وفت میں رکنے سبائی اسمبلی پی ایس ایک سو اٹھارہ عدیل شہزاد پی ایس ایک سو سترہ صداقت حسین پی ایس ایک سو انیس علی خلشیدی اور پی ایس ایک سو اکیس باسد صدیقی شامل تھے جبکہ اجلاس میں وارٹر بورٹ کے چیف انجینئر وارٹر اینڈ سیوریج غلام قادر عباس چیف انجینئر بل سلیم احمد سپریٹینڈن انجینئر جی ایم حب اسلم ایوان ایکزیکیٹف انجینئر مظہر حسین واسق حاشمی اور دیگر بھی موجود تھے منقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایمڈی وارٹر بورٹ انجینئر اسد اللہ قان نے کہا کہ وارٹر بورٹ بلا کسی تخصیص امتیاز شہریوں کی خدمت کر رہا ہے بلا کسی تخصیص یا امتیاز شہریوں کی خدمت کر رہا ہے وزیر بلدیار سن سعید غنی کی بھی ہدایات ہیں کہ شہر میں پانی کی فرامیوں تقسیم منصفانہ بنیادوں پر کی جائے انہوں نے کہا کہ ہب ٹیم میں پانی کی آمد اور وارٹر بورٹ کے حالی اقدامات سے شہر میں پانی کی فرامی میں بہتری آئی ہے شہریوں کے فرامیوں نکاسی آپ سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قابل ذکر اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے ہر اکینے اسمبلی کی نشان دہی پر ایم ڈی وارٹر بورٹ نے شہر میں قائم گبول پمپنگ اسٹیشن، ڈسکو پمپنگ اسٹیشن، زیا پمپنگ اسٹیشن اور سابری پمپنگ اسٹیشن سمیت دیگر کی مشینری اور پمپس کی اوور ہالنگ مرمت کی ہدایت کی جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی، لیکیجز کے خاتمے سمیت پینے کے پانی میں بدبودھار پانی کی آمیزش کے فوری خاتمے کے احکامات بھی جاری کیے چیرمن بلدی غربی کی زیر صدارت حیل دپارٹمنٹ کے افسران کا اجلاس ہوا ازار الدین احمد خان کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت جہاد سمجھ کر رہے ہیں میٹنگ میں مینسپل کمیشنر وسیم مصطفیٰ سومرو پارلیمانی لیڈرز اور عرقین کانسل چاروں زونوں کے ڈی ٹی او سینیٹیشن اور دیگر افسرانوں عملہ بھی شریک تھے چیرمن نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پہلا ٹاسک بلدیہ غربی میں رہائش وزیر عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور دوسرا ریوینیوں کے مقررہ آداف کا حصول ہے جس کے بغیر ترقیاتی امور کی تکمیل ناممکن ہے انہوں نے میٹنگ میں موجود چاروں زونوں کے ڈی ٹی اوز کو ہدایہ دیتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی میں صفائی سترا ہی کی صورتحال کو ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کے لیے تمام تردستیاب حلقی و بھاری مشنری اور افرادی قوت کو بروے کار لائے جائے تمام مین روڈ سے گربیج اٹھانا اب انتظامیہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا ارکین کانسل کی موجودگی میں یوسیز میں تائنات عملے کی شنافتی پریٹ کرائی جائے غیر حاضر عملے کے خلاف سخت ایکشن بھی آجائے گا بلدیہ تی افسران نے چیئرمن کو چاروں زونوں میں موجود گاڑیوں مشنری اور عملے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اورنگی بلدیہ سائٹ کی ماری اور سرجانی میں صفائی سترا ہی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے دستیاب وسائل سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے عملے کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے تمام یونین کانسلوں میں ارکین کانسل کی موجودگی میں شنافتی پریٹ کا عمل بھی روان ہفتے سے ہی شروع کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ منصف الارد سے فیل وقت اتنا ہی کچھ درمے حاضر ہوتے ہیں اس ایڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے کئی ٹوانی ونیوز